شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کی نام سے جس کے قبضہ ایک قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے سنتے کانوں دیکھتیں آنکھوں کا آپ کی میزوان شراس کا سلام پہنچے پیارے دوستو بارتی رافیلوں کی شامت چین کے جدیت نے لڑاکہ تیاری کی چند خوبیاں منظر عام پر آتے ہی پوری دنیا میں ہلچند دوستو بارت اور امریکہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی بیجنگ مانیٹرنگ ڈیسک چین دنیا کا پہلا دو نشستوں والا اسٹیلت رڑاکہ تیارہ بنانے کے منصوبہ بندگ کر رہا ہے پیارے دوستو ساؤ چینہ مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق چین اپنے جدیت رین اسٹیلت رڑاکہ تیارے جیٹ ونٹی پر مبنی دو نشستوں والے تیارے کی تیاری پر کام کر رہا ہے دوستو جیٹ ونٹی تیار کرنے والے چینگڈوئی ائرکرافٹ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ سی اے ڈی آئی کے ماہرین دنیا کے پہلے ایسے سٹیل تیارے کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جس میں دو پائلٹ سفر کر سکیں گے جبکہ یہ پہلے سے زیادہ جدید بھی ہوگا اس تیارے کا خاکہ بھی سامنے آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹے ارلی واننگ جنگی تیارے کا کام کرے گا دوستو اس میں نشستیں پہلو بے پہلو ہوں گی اور اس سے دونوں پائلٹس کو بات چیت میں آسانی کے ساتھ معلومات مؤثر طریقے سے شیئر کرنے میں بھی مدد ملے گی دوستو رپورٹ کے مطابق یہ نیا تیارہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے اتھیانوں سے لیس ہوگا مگر اس سے بمبار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا دوستو ویڈیو کے تمام تا تفصیلات میں جانے سے پہلے اس بروائی تو ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آلے والے تمام دوستوں سے انتہائی مدبانہ لتماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئے ویڈیو کا نیوٹسکیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے سلٹ ٹوپی کی طرف دوستو ذرائق کا کہنا تھا کہ یہ ایک حقیقی لڑا کا تیارہ نہیں ہوگا اس کی سٹیلت اور تیز رفتاری کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ مزائلوں کی بجائے صرف ہوا سے ہوا پر مار کرنے والے ہلکے اتھیاروں کو ترجیح دی جائیں دوستو ہوا سے زمین اور ہوا سے سمندر پر مار کرنے والے باری مزائلوں کو تیاری کے پروں میں نصب کیا جاتا ہے جس سے سٹیلت صلاحیت کافی متاثر ہوتی ہے تو سو ذرائق کا کہنا تھا کہ باری اتھیاروں کو لے کر جانے والے لڑاکہ تیارے گریٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ مضبوط ڈیٹیکشن صلاحیت ملٹی چینل انٹیلیجنس سے منسلک اور الیکٹرانک وارفئر انفرمیشن کے انجائش رکھتا ہے دوستو ان کا کہنا تھا کہ دو نشستوں کے ڈزائن میں نئے تیاروں کی تیاری میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ تیارے کی ساخت میں نمائیہ تبدیلیاں لائی ہوں گی جو کہ اسے جے ٹونٹی کا ایک مختلف مادل بنائیں گی دوستو سی اے ڈی آئی اور اس کی زیلی کمپنی شیان جنگ ائرکرافٹ رزائن انسٹیٹیوٹ جس نے جے ٹونٹی تیار کیا ایسے نئے نسل کے لڑاکہ تیاروں کی تیاری پر کام کر رہی ہیں جو کہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو کے مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہوگا میرے پیارے ناظرینیں محترم آپ دیکھ رہے تھے رائٹ پوائنٹ شراز کے ساتھ دوستو میرے چینل کو سبسکائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک وارس ایپ اور سوچل میڈیا پر ضرور شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ بات آئی ایس آئی زندہ بات اور اپنے گمنام ہیروس کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے ہم وطنوں میں روز پاکستان کی کسی نہ کسی دیفنس ٹکنالوجی کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میرے پیارے دوستو میں یہ ویڈیو صرف اس لیے اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ دشمن کو پتا چل سکے کہ پاکستان سے کسی بھی صورت میں پنگا لینا مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی ایسی خطرناک ترین ٹکنالوجیز موجود ہیں کہ صرف ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے کہ دشمن ملک مٹی کا ڈھیر بن جائے گا میرے پیارے دوستو میں اس لیے آپ سے انتہائی مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی کسی بھی ڈیفنس پاور کے بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پر ریسرچ کر کے اسے دشمن کے سامنے آشکار کر سکوں کیونکہ ہمارے گمنام حیورز ہمیشہ اپنے وطن عزیز اس سرز پاک کے ساتھ اہد وفا کیے ہوئے ہیں اس لیے میرے پیارے ہم وطنوں میں چاہیے کہ ہر قدم پر ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان میں حوصلہ حمد جوامردی اور بھی زیادہ بڑھ سکے دوستو ویسے بھی پاکستان پر اللہ پاک کا خاص فضل و کرم رہتا ہے اور ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی بڑی نیوت ہمارے پاس پاک آرمی اور ایرفوس ہے جو ہر قدم پر ہماری جان کے محافظ ہیں دوستو اس لیے کہتا ہوں کہ انہیں ہم ایشہ اپنی خاص خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنے وطن عزیز کے لیے بھی دعا کیا کریں دوستو میں امید کہتا ہوں کہ ایشہ کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئیے ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستو میری ویڈیو کے اتنا شیر کیجئے تاکہ میری یہ ویڈیو دشمن تک پہنچ سکے اور دشمن اسے سن کر آپ دیدہ ہو جائے کہ پاکستان کے پاس ایسی ایسی خطرناک ترین ٹکنالوجیز کہاں سے آتی ہیں اور پاکستان ایسی ایسی خطرناک ترین ٹکنالوجیز کیسے بنا لیتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری ہر نئی ویڈیو آپ ضرور شیئر کیا کریں گے تو پیارے دوستو اب تک کی آبیریٹس کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو تا کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے اپنے میزبان شراز کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنی پیاروں کا دھیر سا خیار رکھئے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی